اسلام علیکم دوستو بہت ضروری ہے کہ کینیڈا کی پی آر کے فائدے کیا ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کیا لوگ کینیڈا کی پی آر کے کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے دوستو جیسے امریکہ کا گرین کارڈ ہوتا ہے اسی طرح کا کینیڈا کا پی آر کارڈ ہوتا ہے دوستو کینیڈا کی پی آر کا پہلا فائدہ یہ ہے جن کے پاس کینیڈا کی پی آر ہوتی ہے وہ اپنے سپاؤس یعنی اپنے لائف پارٹنر اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو اپنے والدین کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کو کینیڈا بلوا سکتے ہیں دوستو کینیڈا کی پی آر کا جو سیکنڈ اور دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کینیڈا کی یونیورسل ہیلتھ کیر سسٹم اور کینیڈا کے سوشل بینیفٹس تک آپ کا ایکسس ہوتا ہے ان سب چیزوں سے آپ کی فیملی بھی فائدہ دوستو کینیڈا کی پی آر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کینیڈا میں بزنس کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو کینیڈا کی پی ایر کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کینیڈا کی پی ایر ملنے کے بعد پورے کینیڈا میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں یعنی آپ کو مکمل ازادی حاصل ہوتی ہے آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں اور کسی جگہ بھی کام کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد کینیڈا کا پانچپا فائدہ یہ ہے کہ کینیڈا مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کینیڈا نے کوویڈ نائنٹین کے دران ان لوگوں کو دو ہزار ڈالر تک کی آفر کی تھی جن کی جاب چلی گئی تھی اس کے علاوہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے کینیڈا میں موجود ڈیفرنٹ کمپنیز کو اور امپلائر کو سیمٹی پرسنٹ تک سبسیوڈری دی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے ان کمپنیز کو اور امپلائر کو اپنے پاس سے فنڈز جاری کیے تھے کہ وہ اپنے امپلائر کو جاب سے نہ نکال لے اور اپنے کام کو جاری رکھے تاکہ کینیڈا کی ایکانومی کو ڈیکریز ہونے سے بچایا جا سکے دوستو اس کے بعد کینیڈا کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کینیڈا کی پی آر ملنے کے بعد اس پی آر کو ختم کرنا آسان نہیں ہے وہ لوگ جو کسی بھی کرائم میں مطلوب ہوتے ہیں یا تین سال مسلسل کینیڈا سے باہر رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کارڈز پی آر کینسل کر دیے جائیں تو کینیڈا کی پی آر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کینیڈا کی پی آر آپ کے تمام نسلوں تک چلتی ہے یعنی نسل در نسل جو پی آر ہے جو گرین کارڈ ہے جو پاسپورٹ کا سسٹم ہے وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے اس کے بعد کینیڈا کا ساتھاں فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کسی بھی پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے پوائنٹس کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے لائف پارٹنر کو مین اپلیکنٹ بنا سکتے ہیں یا اپنے بچوں میں سے کسی کو مین اپلیکنٹ بنا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ سٹیڈی ویزے پر یا ویزر ویزے پر بھی کینیڈا جا کے اپنے ویزا سٹیٹس کو چینج کروا سکتے ہیں اور ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں پی ایر ملنے کے بعد آپ کو دو سال بعد کینیڈا کا پاسپورٹ مل جاتا ہے دوستو کینیڈا کا پاسپورٹ ملنے کے بعد آپ تقریبا 150 کنٹریز تک آپ فری ویزا ٹریول کر سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سے انفرمیشن تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں مجھے دنے اجازت خدا حافظ